ایک گھڑی کا رونہ موصوف رسیدیں ایسے مانگ رہے تھے جیسے ان رسیدوں کو پیش کر کے پی ایس او کا بران ملٹوں میں حل کر دیں گے سوال یہ ہے کیا آپ کی قیادت کی طرف سے لندن فلیٹس کی رسیدیں پیش کی گئیں جواب نہیں ملے گا وہ میاں محمد نوازچیم کی سابزادی ہیں اور سب سے زیادہ اختیار ان کے پاس ہے وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ مفتبہ یہ کر دیں وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں حکومت یہ نہ کرے لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں اسلامباد ایک اوٹ کے باہر کھڑے ہوگے کہ کون آرمی چیف ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا آج کے پروگرام میں بات ہوگی اہم تقدری بن گئی فہیلی حکومت کو عدالت سے ملا ٹکا سا جواب اور میڈیا مافیا گٹ جوڑ بے نقاب سیاست نہیں ریاست بچانے کے دعوے تھا سیاست بچانے کے لیے ہیں برسرے پیکار اور ریاست کو خطرے میں ڈالتے جا رہے ہیں قبر یہ ہے کہ پاکستان پر دیوالیہ پن کے بادل گہتے جا رہے ہیں معاشی حالاشی حالات اور اشاریے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں معاشی دان حکومت کو خبردار کر رہے ہیں مگر تجربہ کار ہونے کے دعوے دار آنکھوں پر زد اور اناکی فٹی باندے ملک کو گڑھے کی طرف دکیلتے رہے ہیں معاشی دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑی ہے عالمی منڈیوں میں پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے چھوٹے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں بڑی فیکٹریاں بند ہونے لگی ہیں مہنگائی کی شرعہ بلند ترین سطح پر پہنچی ہے اور حکومت گھڑی گھڑی کھیلنے کا شوق فرما رہی ہے کسی کو ملک کی کوئی فکر نہیں خبر ہے کہ پاکستان سٹیٹ آئل یعنی پی ایس او کا مالی بہران شدید ترین ہو گیا ہے کمپنی کے قابلی وصول واجبات کا حجم پہلی بار چھے سو ارب روپے کی سطح عبور کر گیا مگر اس سے بڑا ستم ملائزہ کیجئے کہ آج کچھ دیر پہلے وزیر ملکت برائے پیٹرولی مسادق ملک نے ایک لمبی پریس کانفرنس کی مجال ہے جو اس بہران کو حل کرنے کا کوئی روڈ نیپ دیا ہو پوری پریس کانفرنس کا مدہ کیا تھا توشہ خد ایک گھڑی کا رونا موصوف رسیدیں ایسے مانگ رہے تھے جیسے ان رسیدوں کو پیش کر کے پی ایس او کا بہران منٹوں میں حل کر دیں گے سوال یہ ہے کیا آپ کی قیادت کی طرف سے لندن فلیٹس کی رسیدیں پیش کی گئیں جواب نہیں ملے گا تانہ ملے گا الزام براہ الزام ملے گا حکومت اور اس کی اتحادیوں میں سے اس وقت کسی کو بھی تیزی سے بگڑتے حالات کی فکر نہیں سب گھڑی گھڑی کی گردان کر رہے ہیں لیکن جو قیامت کی گھڑی پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے اس سوال سے کچھ نہیں کیا جا رہا خبریں کہیں سے بھی اچھی نہیں آ رہی روہ مالی سال کے پہلے چار مہینوں میں یورپ سے پاکستانیوں کی ترسلات ازار میں سالانہ بنیادوں پر گیارہ اشاریہ ایک تیصد کی کمی باقی ہوئی ہے گیس بہران کی وجہ سے امریکہ اور یورپی مالک کے لیے پاکستانی ٹیکسٹائل مسئلات کی ایکسپورٹ خطرے میں پڑ گئی ہیں فیکٹیاں الگ بند ہو رہی ہیں ویروزگاری بڑھ رہی ہے اس آگدار واپس آ چکے ہیں مگر ڈالر واپس نہیں آ رہا اب چیئرمن ایف بی آر نے بھی کہہ دیا ہے کہ موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کے سبب ٹیکس وصولیاں کم ہو سکتی ہیں لیکن حکومت کی جانے بلا یہ تجربہ کار کہیں توشہ خانہ اور گھڑی کا چکر چلا کر اور کہیں اہم تقریب کو مومہ بنا کر سب کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہے ہیں اپنی ناہلی نالائقی چھپا رہے ہیں ہر معاملے کو متنازہ اور مومہ بنانے سے کیا مشکلات سے نکلا جا سکتا ہے اسی پر بات کریں گے اسی سے آغاز کریں گے صدیق جان نورل آرکی میرے ساتھ ہیں صدیق جان یہ جو تائناتی ہے آرمی چیف کی کتنا مومہ کیوں بن گیا ہے اب ایک طرف سنائے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقے جلاس ہو رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے دیکھیں اس حوالے سے اب معاملہ جو ہے وہ اگلے چھتر چھانوے گھنٹے جو ہیں وہ فیصلہ کون ہیں اس کی ریزہ کے مسلسل حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ماضی میں جو سمریہ آئی ہیں دو تین سمریہ جو آئی ہیں آرمی چیف کے والے سے وہ اٹھارہ نومبر کو آتی رہی ہیں اور اکیس نومبر تک ان پر فیصلہ ہوتا رہا ہے تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اٹھارہ سے اکیس نومبر کے درمیان اگر آپ آپ سے اندازہ لگائیں تو ایک ایک نائنٹی سکس آرز بنتے ہیں چینوے گھنٹے بنتے ہیں تو یہ فیصلہ کون چینوے گھنٹے ہیں لیکن کیوں اس کے اوپر گنفیون ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آسولی زرداری کا چانرک اسلام آواد آنا پھر بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آواد آنا کل انہوں نے کہا کہ کابینہ کا علاقہ ہوگا انگامی طور پر پھر اس کو منصوب ملتوی کر دینا پھر اسی طرح سے وہ جو آرمی ایٹ میں ترمیم کا معاملہ ہے اس کے خبر آنا اس کے اوپر چوبیس گھنٹے تر خاموشی اختیار کرنا چوبیس گھنٹے بعد کہنا کہ ابھی ہم نہیں کر رہے پھر یہ کہنا کہ لندن میں پہلے کہا گیا کہ فیصلہ ہو گیا ہے پھر کہا گیا لندن میں ڈسکشن نہیں ہوئی کبھی کہا جاتا ہے کہ اسمبلی ہم مانگ رہے ہیں ہمیں بجوائی نہیں جاری کبھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ آتی اٹھارہ سے اکیس نومبر کے درمیان ہیں اتحادی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بھی اعتماد میں لیں آپ کر کیا رہے ہیں کس بات پہ اب ڈسکس کر رہے ہیں لندن میں کیا فیصلے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کا ایلاس نہیں بلائے جارہا سبراہ ایلاس نہیں بلائے جارہا کابینہ کا ایلاس نہیں ہو رہا شباہ شریف صاحب کوویڈ کا شکار ہیں تو ادھر سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیکٹ اور مذاکرات کی بات ہے خبریں ہیں تو یہ ساری چیزوں کو جواب آپ ملا کر دیکھتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ مزید کنفیوز ہو رہی ہیں اور کوئی سمائی نہیں آرہا کمپلیکیشنز باڑھ نہیں ہیں بارحال اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو 96 سارت چھنوے گھنٹے ہیں اس میں سمری آنی ہیں اور اب یہ بھی ان کا حکومت کا آگیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ترمیم نہیں کرنے جارے حالانکہ اس دوران جوائنٹ سیشن کی بھی خبر آتی ہے پھر اس کے شیڈول چینج کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو آپ ملا کر اگر دیکھتے ہیں تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے اندرینہ خانہ کچھ معاملات گڑ بڑھ ہیں کیونکہ یہ بھی افوائیں ہیں یہ بھی خبریں ہیں کہ سیول میٹی بھی اخلافات ہیں تقدری کے معاملے پر لیکن یہ کیونکہ افوائوں کے حد تک ہے یہ اس کی کوئی اتھنٹک کوئی چیز نہیں ہے کسی کے سامنے اور ظاہر اتھنٹک ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا جائے سکتا ہے کہ اخلافات ہیں حکومت میں یہ بات مانے گی لیکن بات سی تو یہ بھی شہر اقتدار میں چل رہی ہے تو یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اسے آپ خود نہ انتازہ لگا لیں کہ کتنی کنفیون ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ جس زیلی کمیٹی کا بینہ کی زیلی کمیٹی نے ان آرمی ایک میں ترمیم کو دیکھنا تھا وہ زیلی کمیٹی میں اس آگڈار صاحب کو شامل کیا گیا ان کو جو ہے اس میں ڈالا گیا جو وزیر قانون ہیں وہ اس کے پر کو واضح موقع اختیار نہیں کر رہے وزیر دفاع پہلے کنفیوز رہتے ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں پھر بعد میں آکتے ہیں ابھی ہم نہیں کر رہے رانس نولہ صاحب ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو ایکشنشن کا قانون ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تو یہ سارے بیانات تو آ رہے ہیں لیکن کسی کے پاس بھی کلائرٹی اس حوالے سے نہیں ہیں اور صدیق جان کہتے ہیں نا وہ سیانے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں آپ نے پیشگوئی کرنی ہے تو اس کا ماضی دیکھ لیں تو اس حوالے سے میاں نواز شیفز کا ماضی کوئی اچھا نہیں ہے میری مراد اس سے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جی مجھے صحیح طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا حالانکہ انہوں نے سب آرمی چیف لگائے اپنے دور میں سب سے زیادہ بطور برزیراعظم سب سے زیادہ یہ ان کو عزاز آسل ہے لیکن اس کے بعد سب ہی سے ان کی لڑائی یا وہ کوئی نہ کوئی حالات ایسے بن گئے کہ وہ خوش نہیں ان سے رہے تو اب پھر وہ کچھ اسی طرح کا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں ورنہ یہ اتنا کامپلیکیٹڈ معاملہ ہوتا نہیں شاید ان کا ماضی ایسا ہے کہ اس طرح سے بھی زیادہ سوال اٹھائے جارہے ہیں کہ اس طرح وہ کیا کرنے گے مرکلہ آپ نے درست کہا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو دیکھیں کہ انہوں نے پہلے ہی پچھلے ایک سال سے انہوں نے پورا ایک مہم چلائی اور ایک لیفٹنین جنرل کو متنازع بنا دیا جنرل فیض امید صاحب کو ان کے برجے سے اٹیک کیے گئے ان کے جرد کنٹروورشل بنایا گیا عدالتوں تک میں ان کے خلاف چیزیں لکھ کے دی گئی اس کے بعد نہ صرف یہ کیا بلکہ ایک اور لیفٹنین جنرل ان کی تعریف میں پوری مریم نواز صاحبہ کا بیان آتا ہے اور نون لکھ کے حامی جو صافی ہیں ان کے ذریعے ان کے حق میں کمپین چلوائی جاتی ہے پھر ادھر سے بھی ایک خبر چلائی جاتی ہے کہ انہی کو بنانے کا فیصلہ ہوا ہے انہی کے لیے پھر حوالے سے باتیں آتی ہیں یہ کی جاری ہے پھر مریم نواز صاحبہ جنرل جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس حکومت کے اندر اگر آپ آئیں اور قانونی طور پر بات کریں اگر سیاسی طور پر بات کریں تو سب سے زیادہ سٹیک ان کا ہے وہ میاں محمد نواز صاحب زادی ہیں اور سب سے زیادہ اختیار ان کے پاس ہے وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ میں اس طرح یہ کر دیں وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں حکومت یہ نہ کرے لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں اسلام آدھ ایک اوٹ کے بارے کھڑے ہوگے کہ کون آرمی چیف ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے واضح طور پر کہا جنرل فیضمی تک نہیں ہوں گے یعنی انہوں نے خود ہی یعنی اپنے بیانات سے انہوں نے اس طرح سے پوری یعنی میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل کو متعذب بنایا اور ماضی بھی ان کا نظر آتا ہے کہ افسران کے حوالے سے ان کی جو سٹیٹمنٹ سے کہ آپ ذکر بھی کریں اس طرح سے بھی کونٹروورسی بہت زیادہ ہوگی ہے نور عارفین میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں پہلے آیا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے پھر کہا گیا جی اب مشاورت تو ابھی ہوئی نہیں خاجہ صف نے اس طرح کی بات کی آج ایک بڑی اہم حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ادارے کی ایک سوچ ہوتی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ادارے کے خلاف بندہ چل پڑے تو پھر یہ اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ کیوں ہو گیا ہے اچھا مجھے آپ کو سننے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے لیکن تھوڑا بہت جو بھی میں سن پایا ہوں میں اس سوال کے جواب کی بجائے کیا آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں کہ اسامہ ہم اپنے پروگرام میں یا کم از کم آپ مجھ سے جانے والے سوالات میں سوالات میں عوام کو جو مسائل اس وقت درپیش ہے یعنی سردی آ رہی ہے ان کو گیس نہیں مل رہی ہے اس وقت مہنگائی جو ہے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتیں جو ہیں اگر ہم اس کو انکارپوریٹ کر لیں کیونکہ میں بور ہو گیا ہوں یہ آرمی چیف آرمی چیف کھیل کھیل کر کے سانوں کی یار کوئی بھی بن جائے مجھے تو نہیں لے جائے گا نا گھر سے میں تو وہیں ہوں تو میں ہی سمجھ رہا ہوں آپ ایسا کریں نا یہی تو بات ہے یہ اتنا زیادہ ہر طرف بیانات اسی حوالے سے ہیں خاج عاصف صاحب اس حوالے سے انٹرویو دے رہے ہیں لیکن آج مسائل ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی دنوں نے گھڑی پہ نہیں کی کہ اس گھڑی لوگوں کو گیس بہنان کا شکار ہے پی اے سو چھ سو رب روپے سے زیادہ کا مقروض ہو گیا تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا گیا ہمارا یعنی ریاست کا ایک ادارہ اتنا پی اے سو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی فیصد ڈیفالٹ کر اس کے تو وہ تو خود توجہ اس طرف نہیں دے رہی حکومت تو پھر ہم کیا کریں نہیں حکومت کو توجہ دلانے کے کام ہی تو میڈیا کا ہوتا ہے میڈیا کا کام اور کیا ہے کسی کی چمچہ گیری کرنا ہی تھوڑی کام ہے وہ تو پارٹ ٹائم کام تھا جس کو فول ٹائم طور پر اپنا لی ہے لوگوں نے اور ایسے لوگ دن بدن ترقی بھی پا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ سب کیوں کریں میں یہ میری طرف سے ایک سیجیشن ہے آپ چاہیں تو میرے اپنے حوالے سے اس کو انکورپریٹ کر سکتے ہیں باقی مصدق ملک جو کریں وہ مجھے کرنے کا کیوں مطلب میں نے کوئی ان سے بیعت تو نہیں کیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں یا کم از کم مجھ سے پوچھے جانے والے سوالات میں کم از کم ہم عوام کو درپیش مسائل اور ان کو مشکلات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ بہتر ہوگا یار آرمی چیف کوئی بھی بن جائے بھائی میرا نمبر تھوڑی تھا جو میرے اقتلفی ہوئی ہے سانو کی میں آرمی چیف کے حوالے سے اب مکمل طور پر سانو کی موڈ پہ ہوں اچھی بات ہے اور سب ہی کو ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں لیکن اس کو اتنا زیادہ اب جائرہ کے معاملات کو گمبیر کبھی مزاق بنایا ہوا نا دیکھو بھائی مزاق بنایا ہوا نا ایک مثال کے طور پر ایک ادارے کا ڈی جی جاتا ہے تو دوسرا ڈی جی آ جاتا ہے ایک جو ہے وہ افسر ہٹتا ہے تو دوسرا افسر آ جاتا ہے اسی طرح سے یہ ایک افسر ہے جو ہٹ جائے گا تو دوسرا آ جائے گا پورا ملک سب چیزیں چھوڑ کر کے آرمی چیف آرمی چیف میں لگا آبے بھائی آرمی چیف کو آرمی چیف کا کام کرنا آرفین آپ کو بہت درست ہے اچھا اگر میں آرمی چیف کے بارے میں بات نہیں کروں گا تو آرمی چیف کو برا لگے گا نہیں اصل میں ہمارے چونکہ ہمارے ملک کا ماضی آپ کو پتہ ہی ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ایک اہم ترین ادارہ اور اس کا پھر سربراہ اور کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا اس وجہ سے بھی چلیں ٹاپ سٹوری پر آتے ہیں اب صدیق جان آج بھی بڑی کوش سپریم کورٹ کو کسی طرح سے قائل کر لیا جائے حکومت کی طرف سے کہ آپ لانگ مارچ کو روگ دیں اور کامنا نتصر صاحب نے بڑی دلائل دیئے معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں یہ ہو جائے گا اتنے ہزار لوگ آگئے تو کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا تباہی ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی پہلے اتنے نقصان ہو گیا ہے لیکن ادھر سے سپریم کورٹ سے ان کو یعنی ان کی درخواست تو اس کو نمٹا دیا گیا کوئی ایسا حکم نہیں آیا کہ لانگ مارچ کو روکا جائے بلکہ کمنٹس یہ آیا کہ آپ چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ ڈپٹی کمیشنر کا کردار ادا کریں جسٹس عطمان اللہ صاحب نے یہ کہا اور جسٹس عائش ملیق صاحب نے کہا یہ ایک مخصوص جماعت کے لانگ مارچ پر عدالتی مداخلت کیوں درکار ہے تو یہ کار نہیں کر سکے سپریم کورٹ کو حکومت کے جانب سے جو وقیل ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں پہلے یہ سپریم کورٹ پاکستان میں گئے کہ پابندی لگا دیں وہاں سے نہ لگی الہور ایک کورٹ ایک پیٹیشنر کے ذریعے گئے وہاں سے مصردو کی ترخواست اسلام آباد ایک کورٹ میں معاملہ آلیڈی پینڈنگ ہے اگر وہ آئینی اور قانونی حق ہے ہاں اگر وہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو عدالتیں موجود ہیں اگر وہ آئین کی خلافرزی کریں گے عدالتیں موجود ہیں عدالت آئین اور قانون کی خلافرزی نہیں انہیں دے گی دونوں سائیڈوں کا عدالت غیر قانونی کام کرنے کی جانب نہیں دے گی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت جو ہے وہ ایک چیز ہوئی نہیں ہے اور اس سے پہلے عدالت جو ہے وہ آرڈر کر دے اور عدالت کی جانب سے آج واضح کیا گیا عمرتہ بندیال صاحب ہوں عطرمالہ صاحب ہوں جس سے عائشہ ملک صاحب ہوں ان کی جانب سے کہ ہم وہ چیز نہیں کریں گے جو آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں ہمارے کندے پر بندوق رکھے چلانا چاہتے ہیں آپ جائیں آپ اپنی تیاری کریں لونگ مارچ کے روکنے کے حوالے سے اور جو سیاسی معاملات ہیں عدالت ان میں نہیں پڑے گی سیاسی معاملات کو آپ سیاسی انداز سے حال کریں جب آئین اجازت دیتا ہے کسی کو بھی پورا من طور پر تجاج کریں ایک جگہ ان کو پہلے دی گئی تھی وہ جگہ اگر ان کے سامنے دے دے تھی اگر وہ سے آگے آتے ہیں پچیس مہی کی طرح عدالت بالکل اس معاملے کو اس میں انٹرفیئر کرے گی لیکن ایک چیز ابھی ہوئی ہی نہیں ہے تو عدالت کیسے اس معاملے میں جا سکتی ہے تو یہ چوتھی کوشش تھی جو ناکام ہو گئی ہے اب حکومت ظاہرہ ادھر سے عمیران خان جب انوز کریں گے میں تو دیکھنا اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اسامہ غازی صاحب یہ جو بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ تحریک انصاف آکے اور پورے اسلام آباد کو بند کر دے گی تحریک انصاف جو ہے جو تحریک انصاف کے ارادے ہیں بھی جو اشارے کر بھی رہے ہیں کہ وہ راپنڈی اسلام آباد کے جو راستے ہیں ان کو روک دے گی اور رابطہ منقطع کر دے گی میرا خلال تحریک انصاف کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں اس وقت بہت سے معاملات میں بہت ایکٹیو ہیں اور اگر کوئی بھی پیٹیشنر چلا گیا تو عدالتیں ایک گھنٹے کی مولت دیں گی کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ راستے کھول دیے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا تحریک انصاف کے لیے بھی کہ وہ یہ کام کریں کہ وہ اسلام آباد کے تمام انٹری پائنٹس کو بند کر دیں وہ راپنڈی کے تمام انٹری پائنٹس کو بند کر دیں ہاں وہ لاکھوں لوگوں کو لے آتے ہیں اور اتنی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ گاڑییں گاڑییں ہو جاتے ہیں اور ویسے ہی پریکٹیکلی راستے بند ہو جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف اگر یہ کہے کہ وہ خود سے لوگوں کو بٹھا کے اور انٹری پائنٹس سارے بند کر دیں گے کہ کوئی ادھر سے نکل نہیں سکے گا میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کے لیے یہ ممکن ہوگا اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے تحریک انصاف کو راستے اس طرح سے بند کرنا روکنا لوگوں کے لیے مشکلات پیڑ کرنا اسے تحریک انصاف کو فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہی نقصان ہوگا اچھا میں نے عارفین کی طرف جانے لیکن مختصر یہ بتا دیں کہ جگہ کے تائین کے حوالے سے سپریم کورٹ پر پوچھا گیا تو کہا گیا جی ہم پوچھ کے بتاتے ہیں کہ کون سی جگہ آپ دے رہے ہیں اگر کوئی جگہ مختص ہو جائے تو پھر تو شاید سپریم کورٹ کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی اس جگہ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے ہم پابند کر رہے ہیں کہ اس جگہ کے باہر میں جائیں گے تو اس حوالے سے کیا باتیں ہوئیں دیکھیں اس حوالے سے ابھی تک حکومت نے فیصلہ نہیں کیا اور زلین اسلامی نے فیصلہ نہیں کیا اسلامباد کی کون سے جگہ فرام کرنی ہے اور یہ معاملہ آلریڈی پینڈنگ ہے اسلامبادی کورٹ میں یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا گی کیونکہ یہ آلریڈی معاملہ پینڈنگ ہے اسلامبادی کورٹ میں جیسے اسلامبادی کورٹ جیسے آمیر فاروق صاحب اس کیس کو سن رہے ہیں تو وہیں جا کر اور آپ یہ معاملہ سورٹ ہوت کریں عارفین اب دیکھیں نا حکومت کئی چیزوں کو خود کمپلیکٹ کرتی ہے آپ جس طرح صدیق جانب تارے ہیں کہ چوتھی یہ کوشش تھی اور شاید پتہ نہیں ہے مجھے تو لگ رہے آخرین ہی ہوگئے بھی کوششیں کی جائیں گی تو ایک جگہ مختص کر دیں پھر تو ان کے پاس ایک بات بھی ہوگی کہ دیکھیں ہم نے یہ ان کو کہہ دیا ہے اور یہ اس جگہ سے باہر آئیں گے تو پھر ہم کوئی ایکشن لیں گے اور ظاہرہ دالت تو پہلے ہی کہہ رہی ہے آپ ایکزیکٹی میں آپ نے جو کرنا کریں آپ تو پہلے کہتے تھے یہ سپریم کورٹ کے اندر پر بندوق رکھ کے چلانی کوشش ہوئی اس میں بھی حکومت ناکام رہی اچھا اور یہ اتنی سیدھے ہے جتنا آپ نے فرمایا اتنی ہی آسان ہے پچیس مئی کو بتا دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے بھی کہ آنی آنا ہمچ جانا اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا تھا یاد ہوگا آپ کو تفصیل بھی نہیں جاتا اور اس کے بعد کسی صاحب کا ایک بیان آیا تھا ہو سکتا ہے عمران خان کو نہ بتایا گیا پھر کیا ہوگا بھائی کچھ بھی نہیں ہے ان باتوں میں رکھا جس کو جہاں جانا ہے وہ جائے گا اور جس کو جہاں آنا ہے وہ آئے گا حکومت جو اپنی کوشش کر رہی ہے وہ دراصل حکومت نہیں کر رہی ہے اور عمران خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں درحقیقت وہ کوشش عمران خان بھی نہیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اسی کے بیچ میں آپ اپنا جواب ڈھونڈ لیجئے کیونکہ آج کل پروگرام جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے تو اب اس کے بیچ میں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کو سورتیال کو مزید الیبریٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے یہ دونوں طرف سے حکومت کہیں بھی نہیں ہے اس سورتیال میں دونوں طرف سے حکومت کہیں بھی نہیں ہے دونوں طرف سے عمران خان صاحب کہیں پہ بھی نہیں ہے مختصر تو اب یہ سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ دیا آپ کی نظر میں کہ خود نمٹنے جا کر سپریم کورٹ سے کیوں آپ چاہ رہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے کہ جی کس کو روکنا ہے کس کو آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا ہے جب کچھ غلط ہوگا یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے اب اگر آپ کی اندی لگی گئی ہے آپ وزیراعظم بن گئے ہیں آپ وزیر دفاع وزیر فلانہ وزیر ڈھمکانہ بن گئے ہیں تو بھائی اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرو نا یار ہر چیز کو لے کر کے اور گندے بچوں اور اچھے بچوں کھیل کھیلنے کے لیے سپریم کورٹ چلے جاتے ہو اس کے بعد جب وہاں سے کچھ ہوگا تو پھر میڈیا کو چاند ماری کا موقع مل جائے گا جوڈیشل ایکٹیوزم افتخار چودری ساقب نصار سب یاد آنے لگیں گے سپریم کورٹ کا یہ بات تک تو میں بلکل ٹھیک ہے اس کو مان لیتا ہوں یہ الگ بات کہ اس کے حوالے سے کہنے کے لیے میرے پاس اور بھی کچھ ہے جو میں ابھی فیلال نہیں کہہ رہا عارفی نامہ میں کہوں گا ٹھیک ہے کچھ ہی دیر میں چونکہ نیوز اپ ڈیٹس کا وقت ہو جائے گا تو ہم بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے فیصل وارڈا صاحب ایک دور پھر ایکٹیو ہوئے ہیں ابھی حالی میں جو معاملہ چلا توشہ خانہ وہ گھڑی والا معاملہ اس میں بھی جو صاحب سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ گھڑی میرے پاس ہے عمران خان صاحب نے بیچی تو اب ان کے ساتھ بھی تصاویر آئی ہیں اس پر ہی فیصل وارڈا صاحب نے جواب دے دیا لیکن اب وہ پھر سے پریس کانفرنس اور میڈیا میں آ رہے ہیں اور اب لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے پلکل دوسری سمت میں جا کر نہیں مخالفت میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں لیکن کیا فیصل وارڈا صاحب کی ٹرین چھوٹ چکی ہے اسی پر بات کریں گے عارفی نامہ میں بریک کے بعد اب پتہ چلا اب وقت ہے عارفین نامہ کا جی عارفین جی حوادث زمانہ نے جس قدر دماغ خراب کیا ہوا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آج کچھ ہسنے ہسانے کی خبریں آپ کی خدمت پر پیش کر کے اور ہم گھر چلے جائیں فیصل وارڈا کی ٹرین ایک مرتبہ پھر لیٹ ہو گئی ہے وہی فیصل وارڈا جنہوں نے عمران خان پر ایک خودکوش حمل کیا تھا ایک فریس کانفرنس کی صورت میں جس کے جواب میں ان کو دیس نکالا دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے اور ان کی پارٹی رکنیت موطل کر دی گئی تھی لیکن اب بھی میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ امیدیں دل ناتواں سے وابستہ ہیں بیک وقت دو دو کام کر رہے ہیں ایک ساتھ میری سمجھ بھی نہیں آرہا کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف تو عمران خان صاحب کی خوش آمد کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی اینڈ سمتہ کے آج بھی نعرے لگا رہے ہیں اور دوسرا پارٹی کے لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے کچھ انکشافات کی ہیں ان کا ایک بیان میرے سامنے موجود ہے لکھا ہے ایک بیان میں فیصل وابڈا نے لانگ مارچ کو تنقید کا نشانہ بناتے فرمایا کہ جتنے لوگ لانگ مارچ میں آ رہے ہیں اس سے زیادہ تو اسکول کے بچے اسمبلی میں ہوتے ہیں سابق پی ٹی آئی رینوما کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ میں کتنے افراد ہیں اس سے زیادہ تو ان کے پاس ملازم ہیں ملازمت کا کیا کہنا ہے سر ہو سکتا ہے ملازمت کا ہی ایک پارٹ ہو کہ ایک طرف یزید کو بھی سلام اور دوسری طرف حسین سے بھی جو ہے وہ اپنا حب یہ مثال شاید تھوڑی سی گربریشن کا شکار ہو گئی ہے لیکن کچھ اسی طرح کی گربریشن آپ کے یہ معاملات میں سمجھ میں آ رہی ہے عمران خان اچھے ہیں لیکن لانگ مارچ برا ہے اور اگر لانگ مارچ اچھا ہے تو عمران خان کیسے اچھے ہیں یہ سمجھ میں میرے بھی نہیں آ رہا عوام بھی کنفیوزی آئے ہیں آپ کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کس کے اشارے پر کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے اگر آپ خود ہی بتا دیتے آپ عمران خان کے اناؤنس کردہ ان کو گولی لگنے کے باوجود چلنے والے اس لانگ مارچ پر کلے نکال رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب آن لائن خطابات کے ذریعے اپنی پریزنس کو انشور کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر عمران خان سے عقیدت اور لانگ مارچ سے نفرت سمجھ میں نہیں آیا دوسری طرف فیصل واؤڈا نے ایک اور گل کھلایا ہے انہوں نے ایک معروف بزنس ٹائکون پراپرٹی ٹائکون اب نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے پورا پاکستان جانتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ صرف پراپرٹی ٹائکون کہیے سب سمجھ جائیں گے کس نے جج جرنلیس جرنیل سب کو اپنے یہاں ملازم رکھا ہوا ہے اسی ٹائکون کے مطالق فیصل واؤڈا نے فرمایا ہے پراپرٹی ٹائکون کی ڈیل سے پچاس عرب روپے کی جو ہے وہ معاملات تیہ پائے فیصل واؤڈا نے کہا کہ اجلاس میں شہزاد اکبر نے سیلڈ لفافہ دکھایا اور کہا کہ لفافے میں جو مواد موجود ہے وہ ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے اور انہوں نے کہا کہ جواب میں پراپرٹی ٹائکون نے ظاہر ہے بہت سے فائدے دیے ہوں گے یقیناً ایسا ہے فیصل واؤڈا تو یہ سب کچھ کوئی بھی نہیں کرتا شہزاد اکبر کریں یا آپ کریں یا میں کروں لیکن پوچھنا یہ تھا کہ یہ آپ کی یاداشت اچانک ابھی واپس آئیے یا اس وقت آپ کو کسی نے اشارہ نہیں کیا تھا جس کا اشارہ اب آپ کو ہوا ہے تو اب آپ آ کر کے یہ سوسائیڈل اٹیک دوبارہ کر رہے ہیں ایک بار پھر نئے سیرے سے یہ چاند ماری کرنے کا مقصد کیا ہے یہ سب باتیں تو آپ کو اس وقت کرنی چاہیے تھی کہ جس وقت ان باتوں سے کچھ حاصل حصول ہو سکتا تھا اب جب عمران خان نے آپ کو دھتکار دیا ہے اب جب پی ٹی آئی نے آپ کو ہکال دیا ہے آپ اب بھی عمران خان کی چمچہ گیری کر کے اور پی ٹی آئی پر تبرہ کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ قوم یوت یہ سوشل میڈیا برگیڈ آپ کی ناک میں دم نہیں کرے گی جو کہ وہ کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس ایک حوالے سے جو میں سنا رہا ہوں جو میں بتا رہا ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ غلط ہے کیونکہ کنفیوزن ہے آپ اس کنفیوزن سے جب تک باہر نہیں آئیں گے صورتحال کلیریٹی کا شکار نہیں ہوگی فیصل واوڈا نے فرمایا پی ٹی آئی کی طرف سے فرادیا قرار پانے والے عمر فاروق سے پی ٹی آئی دور میں اکھٹے پانچ پانچ افاقی وزراء ملاقات کیا کرتے تھے اب بھی آپ کی ٹرین لیٹ ہے سر چلتی گاڑی میں چڑھنے کی اور آپ نے کوشش کیے یہ بات بھی آپ کو اس وقت بتانی چاہیے تھی جس وقت آپ ایمینے تھے ایمینے نہیں تھے تو وزیر تھے وزیر نہیں تھے تو سینیٹر تھے تین تین چیزیں آپ نے جو ہیں وہ ایک ساتھ جھیلی اور مجال ہے کہ آپ نے کبھی اس طرح کے کوئی اندیا بھی دیا ہو آپ یہ سب باتیں بتانے کیا فائدہ ویسے بھی بتایا یہ جاتا ہے سنا یہ جاتا ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہاں ایمان صرف اسی وقت جاگتا ہے جب پیروں کی نیچے سے زمین نکل جاتی ہے تو پھر آپ کی یہ کوشش بھی اکارت گئی میرے اپنے حساب سے جب حسن احسانی کی بات کر رہے ہیں تو بغیر نام لیے بغیر نام لیے ہم ایک خبر کے مندرجات آپ کی سامنے پیش کرتے ہیں فرمایا گیا ہے کہ یہ کسی کا حق نہیں کہ موٹر وے پہ دھرنے کا کہہ کر وہاں کھڑا ہو جائے اچھا یہ دھرنا ختم نہیں ہو گیا تھا لیکن یہاں پہ بھی گاڑی جو ہے وہ چلی گئی اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ دیا چڑھنے کی کوشش کی گئی ہم کسی کی بارے میں بات نہیں کر رہے ہم یوں ہی یہ خبر کا جائزہ لے رہے ہیں پتہ نہیں کس نے کہی ہے یہ خبر پتہ نہیں کس جانب سے جاری ہوئی ہے اور اس کا شکار جو ہے وہ کون ہو رہا ہے یہ کراچی میں بھی ہوا تھا کراچی میں نیشنل سٹیڈیم میں وہ دھن تاک چل رہا تھا وہ کرکٹ کا دم چوکڑی مجیوی تھی لیاقت نیشنل اسپتال آغا خان اسپتال کو جانے والے تمام راستے بند تھے اس کے بعد وہ جن کی ذرہ ذرہ سی بات پر جو ہے وہ غیرت جاگ جاتی ہے اور وہ جو بلا کر کے سب کو اٹھک بٹھک کرانے میں ایک عجیب سا سواد محسوس کرتے ہیں انہوں نے جب سیریز ختم ہو گئی پاکستان ہار گیا وہ ٹیم اپنے گھر جا کے سو گئی اس کے بعد پھر ایک صاحب کو خیال آیا کہ یار میڈیا کوریج بھی لینی تھی پھر انہوں نے ریپورٹرز کو فون کیا وہ ریپورٹرز دورے دورے گئے اور پھر کہا گیا کہ بھائی جان یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے ڈپٹی کمیشنر کو بلاو اسسسٹنٹ کمیشنر کو بلاو فلانے کو بلاو مطلب کچھ اسی قسم کی یہ کوشش یہاں ہوئی ہے دھرنا جب چل رہا تھا تب مجال ہے کسی نے کچھ کہا تب کسی کو خیال نہیں آیا کہ کوئی ایمبولنس آئے گی مجھے ایک واتسپ پہ ایک ہمارے شناسہ ہیں میں نام نہیں لیتا پارٹی کا بھی ذکر نہیں کرتا انہوں نے اپنی ایک خبر بھیجوائی اس خبر میں یہ تھا کہ انہوں نے انسانیت کے جذبے سے مغلوب ہو کر کے اور وہ رش میں سے ایک ایمبولنس کو راستہ دیا اور اس کے اوپر ان کی خوب مدہ سرائی کی گئی کوشش اچھی تھی لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت کسی نہ کسی کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا تو پھر اب یہ خبر ہے اور عوام کو ہنسنے کا موقع دینے کی کیا ضرورت میرا خیال ہے اس وقت عوام جتنی کنفیوجن کا شکار ہے اس وقت لوگ کچھ اور کریں نہ کریں لیکن ایک دوسرے کو ہنسنے ہنسانے کا موقع دے کر کے ایک دوسرے کی دل جوئی ضرور کر سکتے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام آباد میں غیر ملکی بھی ہیں یہاں ڈپلومیٹک موومنٹ بھی متاثر ہوتی ہے جو جلسہ کرنا چاہ رہا ہے احتجاج کرنا چاہ رہا ہے کرے لیکن اس سے عام آدمی کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے تالیاں و جاگر کے میرے خیالے میں یہاں پر جنگے کا اختتام کر دیتا ہوں ورنہ بات پر ہی کچھ لیا ہے بیانات جو ہیں لوگوں کو محضوظ تو کریں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انسائیڈ سٹوری جب سے حکومت آئی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کے حوالے سے کیس بنانے کی کوشش ہوتی رہی لیکن کوئی کامیابے نہیں ملی پھر ایک پروگرام ہمیں نظر آتا ہے اس میں گھڑی کا حوالہ پھر عمر زہور فاروق نامی ایک کردار سامنے آتا ہے مشکوک سا کردار اور پھر پورا انٹرویو لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس پر تو الٹا ایکشن لینے کا کہہ دیا اور اب میں تازہ بیان دیکھ رہا تھا ہوں نے کہا جی امریکہ میں بھی ہم عدالت جائیں گے لندن میں بھی اور یو اے اے میں بھی انسائیڈ سٹوری میں اس حوالے سے صدیق جان سے ہم جانے گئے صدیق جان اب اس پر تحریکت صاحب کیا سوچ رہی ہے دیکھیں اس حوالے سے بکلہ کی ایک ٹیم بنا دی گئی ہے جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ کس کس فورم پر جانا ہے کب جانا ہے کس طرح سے جانا ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے اور ویسے میں آپ کو اگر بتا دوں کہ اس سارے کیس کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانونی طور پر مسئلہ ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں کیونکہ ان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ان کا جو کردار ہے وہ صاف رہا ہے شفاف رہا ہے کوئی کرپشن نہیں کیونکہ انہوں نے تو پبلک کے اندر ایک نیریٹیو بنانے کی کوشش کی جاری ہے پیپلز پارٹی اور مسئلی لینون کی جانب سے کہ جیسے ہم چور ہیں اسی طرح سے امران خان بھی چور ہے اصدر یہ نیریٹیو بنانا ہے اور اس کے لیے میڈیا کو ساتھ شامل کیا گیا ہے میڈیا کو ساتھ شامل کر کے یہ نیریٹیو بنانے کی کوشش کی جاری ہے یہ نیریٹیو کی حد تک ہے باقی اس میں کیونکہ اس کے اوپر جو تشکانہ والا معاملہ ہے اس کے اوپر آلیٹی کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کمیشن یہ معاملہ نیچے سیشن کورٹ میں بھی بھیجواز چکا ہے اور جو الیکشن کمیشن سے جو فیصلہ آئے اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد ایک کورٹ سے جو ریمارکس ہے تھے اس نے معاملہ ہی ختم کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈی سی ٹو ہیں وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تو اگر ڈی سی ٹو ہیں تو وہ وہی سیٹ تھی جو میاں والی کی سیٹ تھی وہ معاملہ آلیٹی پیننگ ہے اسلامباد ایک کورٹ میں وہاں پر وہ اپنا کیس لڑنے یہ بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ کیس لڑنے گے یہ ساری جو ہے وہ بیانی کے حد تک ایک جنگ ہے اور بیانی کے حد تک جنگ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے آٹھ ماہ میں حکومت نے جو جو بیانی عمران خان کے خلاب بنایا جتنا میڈیا کے اوپر اربن پر خرچ کیا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ناکام ہوا اور ایک جو سب سے خوفناک اور سنگین جو ایک چیز کرنے کوشی کی گئی وہ ظاہر ہے توہین مذہب توہین رسالت والا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی اگر آپ یہ بات مان لی بھی لیں کہ عمران خان جو ہیں ان کے اوپر کسی نے یہ تیشدہ حملہ نہیں کروایا اگر یہ ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیں کہ اس شخص نے خود سے آگر یہ فیصلہ کیا تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ کیونکہ حکومت نے جو ایک کمپین چلائی پی ٹوی کے ذریعے پورے میڈیا کے ذریعے پورے میڈیا کو ساتھ ملا کر حکومتی شخصیات نے انہوں نے پاکستان کے اندر رہتے ہیں نفرت کے بیچ بو دیئے کہ اب کسی بھی شخص نے اٹھ کر اور جس کا دماغ خراب تھا اور اس نے امنان خان پر حملہ کر دیا تو یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے جو یہ ہے کہ یہ پلانٹ ایک حملہ تھا تو یہ کیونکہ مختلف کوششیں ہوئیں ساری کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ایک نئی کوشش ہے اور یہ کوئی آخری کوشش نہیں ہوگی اس کے بعد بھی کوششیں جاری رکھی جائیں گی آپ کو پتا ہے کہ اس دوران کچھ آڈیوز اور ویڈیوز بھی لانے کی بات کی گئی کچھ اور غیر اخلاقی ویڈیوز کی بھی بات کی گئی تو حکومت کا اس وقت سارے کا سارا پچھلے آٹھ ماب میں جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف امنان خان ہے امنان خان کو رہاست سے کیسے اٹھانا ہے امنان خان کے خلاف بیانیاں چلانا ہے عوام کی کوئی پوچھا نہیں جارہا جیسے شروع میں نورڈ آرفین کہہ رہے تھے اب دیکھیں موسم سرما جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب اندازہ لگائے نا سلاب زدہ علاقوں کا کہ وہاں پر لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو بے گھر ہیں جو کھلے اسمان تلے بیٹھیں کوئی آپ کو حکومت کی ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہے شباشتیو صاحب جو بڑی جا کے تصویریں بنوائی انہوں نے بڑی ویڈیوز بنوائی بڑے بڑے دعوے کیے بتائیں نا پرائمسٹر کے ریلیف فانڈ میں کتنا پیسہ آیا خرچ کہاں پہ ہوا کس علاقے میں ہوا کیا کہیں پہ کام نظر آ رہے سندھ حکومت زرداری صاحب اور بلاول صاحب یہاں آ کر آپ بیٹھے ہوئے ماربنچیو کی تقرری کے حوالے سے اور وہاں پہ مجھے بتائیں کہ آپ سندھ میں کیا ہو رہے ہیں کیا کوئی ایکٹیوٹی آپ کو نظر آتی ہے سندھ حکومت کی ان سے تو اس نے عدالت نے بھی پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ پولیس ساری سلابزاد علاقوں میں لگی ہوئی ہے اور ہم جو ہے وہ بلدیتی الیکشن نہیں کروا سکتے تو لسٹ دے دیں کہ کس علاقے میں پولیس جائے آپ کے ریلیف پر کر رہی ہے تو وہ بھی کوئی نہیں ہے ہزارہ پولیس علیہ السلامباد میں بھیئی دی ہیں تو مسئلہ یہی ہے کہ حکومت کا سارے کسی طرح فوکس امران خانے صدیق ایک اور چیز جس پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی آج میں نے ابتدائیے میں اس پر بات بھی کی تھی پھر نور آریفی نے کہا کہ ہمیں ان معاملات کو رسکس کرنا چاہیے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں خدا نہ خاصت اللہ نہ کرے لیکن خبر ہے کیا کریں مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے بطور پاکستانی ہمارا بطن ہے اس سے ہمیں اتنی محبت ہے اسی فیصد تک چلا گیا ہے ڈیفالٹ کا یعنی خطرہ دیوالی پن کا وہ بڑی خطرناک صورتحال سری لنکا سے زیادہ بہتر صورتحال خدا نہ خاصتہ پاکستان میں ہو سکتی ہے چھے سو عرب سے زیادہ واجبات ہو گئے پی ایس او کے اسی طرح سے ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں اس پر حکومت کی کوئی آپ پریس کانفرنس گیس اب مل نہیں رہی وہیں جا پروگرام ہوا روزانہ پروگرام ہوتے تھے یہ ٹھیکا اس طرح نہیں دیا اس طرح آج اس پر بات نہیں ہو رہی تو اسی میں یہ خبر بھی آنے لگ گئے کہ میہ نواز چیف صاحب کو اب نونلی کے لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہماری پارٹی ہی بلکل ختمی ہو جائے آپ کچھ الیکشنز کی ڈیٹ قبل از وقت انتخابات کی طرف آ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں پریشر ڈال رہی ہیں کہ ساگڈار کو بھی لا کر دیکھ لیا وہ بھی ناکام ہوا ہر حربہ عمران خان کے خلاف ہم نے استعمال کے لیے ناکام ہوا تو قبل از وقت انتخابات کرائیں گے تو شاید ہماری کچھ بچت ہو جائے جتنا ڈیلے کریں گے اتنا نقصان ہمارا ہو رہا ہے کیونکہ ہم کوئی بہتری کوئی مہنگائی میں کمی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جی میرا خیال ہے ہمارا منقطع ہوا ہے کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی زندگی ان کی ذاتی زندگی ہو جس طرح اب یہ نیا معاملہ توشہ خانہ کا آیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو حکومت کا فوکس صرف اور صرف عمران خان ہے بس کہ وہ کیا کر رہا ہے اس نے یہ کیوں کہہ دیا حتیٰ کہ آپ دیکھئے کہ مصدق ملک صاحب جن کا یہ پورٹ فولیو ہے کہ وہ دیکھیں گے پی ایس او کے واجبات اس حد تک کیوں چلے گئے ہیں اس طرح تو پی ایس او دیوالیہ ہو سکتا ہے چھے سو عرب سے بڑھ گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور اسی طرح سے آپ دیکھئے جو دیوالیہ پن کے خطرہ ہے ابھی ہم نے ایک عرب ڈالر پانچ دسمبر تک دینے ہیں ان کا انتظام کس طرح سے ہوگا اسحاق دار صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے ہاں صرف اور صرف یہ ضرور بات ہوگی جی وہ گھڑی کا معاملہ دیکھئے جناب اس پر جی ٹرانسپیشن ہوگی اس کا جواب دے یعنی پورا ملک ایک گھڑی کے اردگل پورا بیانیاں پوری حکومت پوری سرکار پوری ریاست کو اس گھڑی کے اردگل گھمایا جا رہا ہے جی صدیق ہمارے ساتھ ہیں جی اچھا مجھے بتا جا رہا ہے ہیڈ لائنز کا وقت شکریہ ہونے والا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت درا رہا ہے ہے میری فطرت درا نہیں ہوں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کھڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ غالب آکے رہے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحار آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے